ہرا مجھے بتائیں کہ گیارہ ملکوں نے ڈان کا اتنا انتظار نہیں کیا ہوگا جتنا فل وقت میرے پاس تو وہ میں ہرا کا انتظار ہوا ہے کہ یہ کریکٹر اب کیا کرے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کریکٹر جو آیا سے سے پہلے ہو جانا ہے کہ آپ کے کریکٹر کا نام کیا ہے کیونکہ اب تک وہ ریویل نہیں ہوا ہے ہاں وہ ریویل نہیں ہوا ہے نام اس کہانی ہے اور یہ ایک ٹیچر ہوتی ہے اور یہ پلے جو ہے وہ لوگوں کو بڑا انتظار تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ پلے میں نے صرف اور صرف ایک انسان کی وجہ سے کیا ہے جن کا نام ہے جی ندیم بیگ اتنے اچھے ڈریکٹر ہیں اور خرید صاحب کا سکرپٹ ہے اور سامنے ہمائی سعید ہے تو مجھے لگا کہ یہ مجھے کرنا چاہی ہے حالانکہ اس میں میں کیمیو ہے میری تھوڑی سی دیر کے لیے آؤں گے اور چلی جاؤں گی لیکن کبھی کبھی چھوڑی چیزیں آپ کو بہت بڑا ایکسپیرنس کرا دیتی ہیں تو جب میں ندیم بیگ کی ڈریکشن میں جب میں نے کام کیا تو میں نے بڑا دیکھا کہ یار بہت ہی کوئی اچھے ڈریکٹرز میں ان کا نام ہے فلم بھی اگر لے کے چلتے ہیں تو فلم کو کہیں پہنچا دیتے ہیں اور ڈرامی کو لے کے چلیں تو ہر ایک بندہ مجھے رک رک کے پورچھا تھا کہیں آپ شہوار کی بیوی ہیں نہیں نہیں آپ رومی کی تیجر ہیں نہیں آپ شہوار کی بیوی شہوار کی بیوی شہوار کی بیوی میں نے کہا نہیں اتنے گھٹیاں انسان کی بیوی نہیں ہو سکتی ہیں نہیں نہیں سوی سوی فر دار لیکن ان کا کیاریکٹر ہے لیکن بہت خطرناک کیاریکٹر ہے اور نیچے لوگ باتیں کرے ہیں ہماری زندگی میں کاش کوئی شہوار آ جائے تو بہت بری بات ہے یہ بہت برا کیاریکٹر تھا لیکن میں جو ہے وہ رومی کی ٹیچر ہوں اور جب یہ مجھے انہوں نے کیاریکٹر آفر کیا تو میں نے ہماری بھائی کہا ہماری بھائی آپ اس میں ہیرو ہیں صحیح ہے اور آئیزہ ہے اس میں میں کیا میں اب مجھے دو بول کے بعد یہ کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ہرا تم یقین نہیں کرو اگر یہ ڈراما ہٹ ہو گیا اور جس ٹائم پہ تم آرہی ہو تمہیں نہیں پتا تمہیں کتنا بوسٹ ملنے والا ہے حانیہ کیونکہ آپ ہانیہ سے بات کرتے ہم تو ہانیہ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی فیل وقت پورے ڈرامی کی لائم لائٹ جو ہے وہ ہے ہمایوں پہ اور ادنان سدی کی پہ ان کی ایکٹنگ کی وجہ سے تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا یہ ہانیہ لائم لائٹ اپنی طرف لے سکے گی اچھا لائم لائٹ تو نہیں مجھے پتا کہ ہوتی بھی کیا چیز ہے ای تنک جتنے بھی میں نے ڈرامی کیے ہیں اب تک آپ کام کریں وہ سب سوپر ڈوپر ہٹ ہیں اللہ کی طرف سے ٹچ وڈ تو مجھے نہیں پتا لائم لائٹ کیسے لیتے ہیں اور لائم لائٹ کیا ہوتی ہے بس مجھے پتا ہے کہ آپ اپنا ہارٹ اینڈ سول ڈال دیتے ہیں جب آپ اس کیریکٹر میں کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو آپ اس میں اپنا دل ڈال دیتے ہیں جس میں آپ کسی سے مخاطب ہوں اگر میں آپ سے مخاطب ہوں اور میں بہت دل سے ہوں تو آپ مجھے دیکھیں گی اور آپ مجھے سنیں گی کیونکہ میں بہت دل سے آپ کو لغت کر رہی ہوں تو دیفنیٹلی میں نے بہت دل سے کیا ہے کیاریکٹر اور جب مجھے یہ آفر ہے تو میں نے کہا ٹیچر پھر میں نے نکال دی میں نے کہا ہرا مانی نہیں ہے ہیروین نہیں ہے یہ ایک ایک ایکٹرس نہیں ہے ابھی ٹیچر ہے تو اگر آپ وہ میرا سین دیکھیں گی تو مجھے بڑے سائلوں کا کال آیا کہ یار تم تو ٹیچر لگ رہی ہو تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے باقی لائم لائٹ کا مجھے اتنا پتا ہے ہرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آپ کی تھوڑی سی پریزنس ہے تو کیا ہم آپ کو آخری اپیسوڈ تک دیکھیں گے یا آخری اپیسوڈ تک آپ کو نہیں دیکھیں گے پریڈکشنز تو بہت ساری ہوئی ہیں کچھ 80% ٹھیک ہیں 20% ٹھیک نہیں ہیں لاسٹ اپیسوڈ تک تو یہ میں کیسے بتا سکتے ہوں کہ میں نہیں بتا سکتے کہ میرا میں کیا کرتی ہوں آکر میں کیا کروں گی یہ میں نہیں بتا سکتی بس میں یہ بتا سکتے ہوں کہ ان ریل میں بچوں کے ساتھ بہت کلوز ہوں اگر جہاز میں سفر کر رہی ہوں اور پیچھے بچہ رو رہا ہے تو سفر میرے لیے جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا کہ جب تک میں اس بچے کو لے کے چپنا کرا دوں تو بیسکلی یہ میری اور اس رومی کی کہانی ہے ارسا یعنی آپ جو ہے وہ رومی اور ان کی تیچر کی کہانی کو آپ تھوڑا زیادہ دیکھیں گے کیونکہ ریزن یہ ہے کہ وہ جو بچہ ہے نا اس کا اپنے دکھ سنا ہوگا اپیسوڈ میں کہ اگر ماما چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو وہ ماما بھی نہیں رہتی تو یہ ہر ماں جو جن کی اولادیں ہیں وہ ساری دل پھٹ گئے ہوں گے ان کے کیونکہ دیفنیٹلی یہ بہت ایک سخت جملہ تھا جو رومی نے کہا تھا تو بس اس کو اوور کم کرنے کے لئے سارے ہی بہت سخت تھے اور کافی سخت چل رہے ہیں اس ڈرامے میں کافی زیادہ کیونکہ وہ بہت انگیجنگ ہے اور دوسرا یہ کہ مجھے بتائیں کہ ادنان صندیقی نے اپنے ایک انشرویو میں کہا کہ اس ڈرامے میں کہیں نہ کہیں آگے جا کے مردر ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنا اچھا اس ڈرامے میں آگے جا کے مردر ہوگا اور وہ مردر ایک نہیں ہوگا وہ دو مردر ہوں گے تو وہ آپ نے دیکھنا ہے اور ضرور سوچنا ہے کہ بہت کچھ ہے اس ڈرامے میں بہت کچھ ہے ایک رولر کوسٹر ہے یہ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں جب سے میں نے اس ڈرامے ڈراما انڈسٹری میں قدم رکھا ہے تو میرا ہر ڈراما ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ مجھے رک رک کے پوچھتے ہیں سنیں اب کیا ہوگا آپ مجھے بتائیں اب ایک میں نے بھی دل موم کا دیا کرتا اس میں کہتا آپ پلیز جو ہے وہ عمران شرف کے پاس واپس چلی جائیں گی نا پھر میں دو بول کے آپ بتائیں آپ کیا آفان کے ساتھ ہوں گی نا آپ بدر کی ہے نا آپ مجھ سے پوچھتے سنیں آپ کیا ہمائی سے آپ کی شادی ہو جائے گی نا آپ ان کو ہنڈل آپ ان کو سنبھال لیں گی نا مطلب جو دانش ہے تو یہ سوالات ہیں جو ہے وہ رولر کوسٹر باقی ہے اس ڈرامے کا تو بہترین رائیڈ ہے چلیں اب آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ ایک آپ نے کہا کہ بہت مشکل ہے جیسے رومی نے ڈائلوگ کہا کہ ماں چلی جائے تو ماں بھی نہیں رہتی تو اب آپ ہانیا سے ہٹکا ہم ہرا سے بات کرتے ہیں کہ ہرا آپ تو اپنے ڈراموں میں بزی رہتی ہیں اور ابھی مانی بھی بزی ہیں تو پھر آپ کے پیچھے آپ کے بچوں کو کون دیکھتا ہے یا وہ چیزیں کیسے سیٹل ہوتی ہیں ان کو ہم وقت کیونکہ ابھی میں دیکھتی یہیں ایل سی ایم بھی سولف ہو رہا ہے ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ کس نے کرایا ہوئے ہیں دیفلیٹلی میں نے کرایا یار آج سنڈے آپ کو بتائیں خیر میں بتا دوں سب کو کہ آج سنڈے تو صبح اٹھ کے میں نے اپنے تینوں رشدداروں کے جو کہ مزمال ابراہی مومانی ان کو میں تیر لگایا ہے آج سر میں تو بیسکلی جب آپ بہت بزی ہوتے ہیں تو جب آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی آپ دل سے دیتے ہیں میں کہتا ہوں آپ پورا دن پخوار نہ ہو اپنی اولادوں کے پیچھے اپنے فیملی کی پیچھے لیکن اگر آپ ان کو دس منٹ بھی دے رہے ہیں تو وہ دس منٹ دل سے ہو پھر فون اور سائٹ پہ ساری چیزیں بھاڑ میں اور آپ وہ بچے بڑے تیز ہوتے ہیں تو وہ جج کر لیتے کہ ابھی مممہ دل سے ہیں کہ نہیں ہے ابھی مممہ دل تو میں ہوتا ہے کہ بس وہ جو دس منٹ ہے یا بیس منٹ ہے پچیس منٹ ہے وہ دل سے دیتے ہیں تو وہ پورا دن کور کر لیتے ہیں مشکل بہت ہے یہ جو درامے جب سے میں نے سٹارٹ کیے ہیں اور میں نے میک شور کیا ہے کہ جب میرا چھوٹا والا بیٹا چار سال کا ہو جائے گا اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ وہ پلگ میں انگلیاں ڈال رہا ہے یا وہ کچھ ایسی عجیب حرکت کر رہا ہے تو پھر میں ڈراما کروں گی تو بالکل ابراہیم کو میں نے بڑا کیا ہے چار پانچ سال کا اور پھر میں نے ڈرامے سٹارٹ کیے ہیں اچھوٹا یعنی اگر جب آپ کے بچے ماشاءاللہ اور بڑے ہو جائیں گے تو ہم آپ کو تب بڑے پردے پر دیکھ پائیں گے بڑے پردہ کیا ہوتا ہے ایکٹنگ ایکٹنگ مجھے بتائیں گے مجھے بتائیں گے مجھے بتائیں گے میرے ڈراما میری فلم ہے کیونکہ میں تو بہت ہی فلم ہوتا ہے میں ہوسٹنگ کر رہی ہوتی ہوں چاہے میں انٹرویو دے رہی ہوتی ہوں یا میں دراما کر رہی ہوتی ہوں بڑا پردہ میرے لئے اتنی بڑی بات نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اچھے درامے بھی آپ کے لئے اگر آپ کو ہیروین بناتے ہیں تو آپ کے لئے وہ بہت بڑی چیز ہے تو فلم کر لیں گے فلم بھی کر لیں گے نہیں بھی کریں گے تو کوئی بات نہیں تھانکیو سو بچ مہرا مجھے لگتا ہے